جی تو بھائیوں اور ان کی بہنوں کیسے ہیں آپ لوگی تو آج ہم بات کریں گے اپنے آصف جانی کی فرمیش پر بننے والے ڈرامے کی تو بھائیوں بار شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ڈرامے کے شروع میں ہی چار تیس تیس چالی چالی سال کے نوجوان لے لیتے ہیں ایڈمیشن لارنس کالج میں حالانکہ یہ عمر ان کی اپنے چھوٹے بیمز کے پیمپر لانے کی ہے یا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے لوکسوں کی بیویاں تارنے کی ہے یہاں سے یہ اپنے ہسٹل سے پھٹا لگا کے روزانہ مری کی مارور پر بچیاں تارنے جاتے ہیں کیونکہ پرداشی طور پر سارے پونڈی بوائز ہیں اور اپنی ٹھرہ کی نظر مری کی سڑک پر ہی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پھر ان کی پینٹک کی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ان کے کالی کا پرنسپل بھی ان کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ نکل لگے پہلی پرست میں نکل بات یہ ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسے دوست دیکھے ہیں جو کہ کالی سے نکلنے کے بعد لڑ پڑتے ہیں ہمیں تو جب بھی کالی سے نکالا گیا ہے تو ہم نے کسی نہ کسی دوست کو پکڑ کے اس کے پیسوں سے کڑائی کھا کر یہ اپنے غم کا مدعوہ کیا ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ اس ڈرامی میں ہر بوائے نے کوئی نہ کوئی گیم سیٹ کی ہوئی ہے چاہے وہ نوکری کے معاملے میں ہو یا چھوکری کے معاملے میں ایک سیاستدان بن جاتا ہے ایک ٹی وی ریپورٹر بن جاتا ہے ایک فوجی بن جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے وہ اسسٹر کمیشنر بھائی واہ یہ دیکھ کے میرے موں سے صرف فیک ہی بات نکلی کیونکہ ہمارے دوستوں کی حالت تو بھائی اس سے بالکل مختلف ہے کیونکہ ایک پائلٹ بن گیا ہے بزنس مین بن گیا ہے اور تیسر ٹویٹا کے ڈرائیور بن کے بچیاں یس کر رہے ہیں اور سب سے ہینڈ پہ رہ گیا میں اور میں تو ہوں آپ کے سامنے کیونکہ اگر نوکری ہوتی تو بھائی بھی آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا ہے سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ سب کو ایک سے بڑھ کے ایک ٹیڈ پیس مل جاتے ہیں خیر اپنے سادھے جانی کی گیم تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور سادھا جانی خیر پیس بڑا ٹیڈ مگر جتنی جلدی سادھے جانی کی دعا قبول ہوئی ہے اتنی جلدی تو آج تک صرف ہماری پانچ روپے زبین سے بلنے کی دعا ہی قبول ہو سکیے اور اپنا سیاستی بھائی مطلب واہ کیا پیس مارا ہے آررانی کی شکل میں واہ 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 اور رپورٹر بھائی یار اس کا تو بھائی سب سے ہینڈ پہ آتا ہے بھائی اپنا پنڈی بھائی مطلب کہ بھائی تو پنڈی بھائی ہے تجھے بچی نے لائن کرائی ہے تجھے چاہیے کہ تُو خوشی میں ویلنگیں چکتا پھٹا مگر بھائی نے سخر لونڈا بن کے انکار کر دیا اور ایک خوبصورت بچی کو اپنے آسے گما دیا اور بھائی جتنی دیر اس بچی نے انتظار کیا اتنی دیر میں بچی کی شادی پھپو کے بیٹے سے ہو بھی جاتی ہے اور چھوٹا بھیم بھی پیدا ہو جاتا ہے خیر آخر کار بھائی کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی تو پنڈی بھائی ہے تجھے اس سے اچھا پیس کبھی نہیں ملنا تو بھائی جاتا ہے بچی سے معافی مانگتا اور بچی کو دوبارہ یس کراتا ہے اور پھر آتے ہیں ہمارے گلدار بھائی مطلب کہ واہ واہ یار اس بندے نے کیا ایکٹنگ کیے یعنی کہ پورا پاکستان اس بندے کے ایکٹنگ کا شدائی ہو گئے کوئی اکیس طوپوں کی سلامی ہماری طرف سے بچیاں یس کرنے کے طریقے کے علاوہ وہ بھی بہت اچھی بات ہے ہم نے اس ڈرامے سے سیکھی ہیں سب سے اینڈ پہ ہمارے وہ بھائی جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں یا جنہوں نے اپنی جانوں کی نظر آنے پیش کی ہیں ان سب کو ہماری طرف سے سلام ہم اس پوری قوم کی طرف سے سلام پاکستان زندہ بات تو بھائی اور ان کی بہنوں یہ تھا آج کا ہمارا ریویو اہد وفا پہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے سبسکرائب کی دیئے سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب